اوکے سو ویلکم اگین ٹو ما یوٹیوب چینل آج ابھی ہم ڈسکشن کر لیتے ہیں کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز کے حوالے سے تو یہ ہمارے چیپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر تری ہے اور بس باقی آگے میں سیکوینس میں جاؤں گا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے اوکے سو جو آپ لوگوں کا لاسٹ لیکچر ہے اس میں آپ لوگوں نے کیا کنسپٹ ڈسکس کیا تھا اس میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ بائیو ایلیمنٹس جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ یونائٹ ہوتے ہیں اور وہ کیا بناتے ہیں وہ بائیو مالیکیولز بناتے ہیں آسان الفاظ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ کاربن، ہائیڈروجن، اکسیجن، نائٹروجن، فاسپورس، سلفر، کیلشیم کمبائن ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپس کے پروٹین، لپڈز، کاربوہرڈریٹس، آرینے اور ڈی اینے بنا دیتے ہیں پھر آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں ڈسکشن کی کہ ان بائیو ایلیمنٹس میں وہ کون سے بانڈز بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بائیو مالیکیولز بن جاتے ہیں تو آپ لوگوں نے پڑھا کہ کوائلنڈ بانڈ بنتا ہے آئینک بانڈ بانتا ہے ہائیڈوجن بانڈ بانتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے پڑھا کہ ہائیڈروفوبک انٹریکشن ہوتے ہیںاس ہائیڈروفیلک انٹریکشن ہوتے ہیں اس کی وجہ سے ان بائو مالیکیوز کا شیپ اور سٹرکچر بانتا ہے ہم نے اس والے لیکچر کے اندر اس قویسٹن کا انصر کرنا ہے کہ یہ جو بائو ایلیمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ریاکشن کرتے ہیں اس ریاکشن کے ٹائپس کیس کیا ہوتے ہیں ان ریاکشن کا میکنزم کیا ہوتا ہے سو یہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز دو ایسے ریاکشنز ہیں جس کی مدد سے بائیو ایلمنٹس ایک دوسری کے ساتھ ریاکٹ کر کے بائیو مالیکیولز بناتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے یہاں پر میں نے سب سے پہلا پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز آر یہ دونوں کے دونوں آپ لوگ بولنگے کہ یہ ٹائپس آف کیمیکل ریاکشنز ہوتے ہیں میں نے ڈسکس کیا ہے کہ they are responsible for the interconversion of polymer to monomers and monomers to polymers اس سنٹنس کا مطلب ہے کہ یہ جو کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ ان دو سیمپل مالیکیول کو دو الگ سیمپل مالیکیولز ہیں ان کو کنورڈ کرتے ہیں یہاں پر ایک کمپلیکس مالیکیول میں جب یہ سیمپل مالیکیول ہے تو اس کو monomer بولتے ہیں اور جب یہ کمپلیکس ہے تو اس کو ہم polymer بولتے ہیں صرف اور صرف یہ نہیں بلکہ یہ اس polymer کو سیمپل مالیکیول میں بھی کنورڈ کرتے ہیں سو یہ دو ریاکشنز ریسپونسیبل ہیں آپ لوگ دیکھیں نا کہ یہ آپ لوگوں کو ایک کمپاونڈ نظر آ رہا ہے یہ بہت سارے سمال یونٹ سے بنا ہے تو اس کمپاونڈ کو یا تو ہم polymer بولتے ہیں یا ہم اس کو میکرو مالیکیول بولتے ہیں آسان الفاظ میں میکرو مالیکیول کا جو مالیکیول ہوگا وہ کیا ہوگا وہ ہائے ہوگا پھر میں نے لکھا ہے جو یہاں پر اس پولیمر کا یہ الگ یونٹ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ الگ ہے یہ سارے یونٹس کو کمبائن ملا کے یا تو میکرو مالیکیول بولتے ہیں یا کیا بولتے ہیں اس کو ہم مونمر بولتے ہیں یہ میکرو مالیکیول ہے آسان الفاظ میں آپ لوگوں نے یہی سمجھنا ہے کہ میکرو مالیکیول کا ملیکیول رویٹ کم ہوتا ہے اور میکرو مالیکیولز کا جو مالیکل اور ویٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے مائیکرو مالیکیول میکرو میں کنورٹ ہوتے ہیں اور میکرو مائیکرو میں کنورٹ ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو رییکشن ریسپونسیبل ہے اس رییکشن کو ہم کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز رییکشن بولتے ہیں تو کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز کا یہ انٹرڈکشن ہو گیا یہاں آپ لوگ ذرا دیکھیں گے نا میں نے لکھا ہے کہ مائیکرو مالیکیولز کس چیز میں کنورٹ ہوں گے مایکرو مالیکیولز میں کنورٹ ہوں گے اب مایکرو مالیکیولز ہمارے باڑی میں کون سے ہیں فر ایگزامپل آپ لوگ دیکھ لیں نا امائنو ایسڈ امائنو ایسڈ ایک مایکرو مالیکیول ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں اور ریاکٹ کر کے پروٹین بناتے ہیں جو کہ مایکرو مالیکیول ہے تو بہت سارے امائنو ایسڈ ایک دوسرے کے ساتھ ریاکشن کر کے پروٹین بنا دیں گے وہ مایکرو مالیکیول ہیں مونو سیکرائٹس مونو سیکرائٹس آپ سمجھیں کہ مائکرو مالیکیولز ہیں مونو مرز ہیں یہ آگے کی طرف جا کے کاربو ہیڈریٹس بنا دیں گے کاربو ہیڈریٹس آپ لوگ بولیں گے پولیمر ہے یا آپ بولیں گے میکرو مالیکیول ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بولیں گے فیٹی ایسیڈ اور گلائیسرول یہ مائکرو مالیکیول ہے مونو مرز ہے یہی ریاکٹ کر کے سامنے کیا بنا دیں گے لپڈز بنا دیں گے فیٹس بنا دیں گے یہ کیا ہے یہ میکرو مالیکیولز ہیں اسی کے ساتھ ست آپ لوگ بولیں گے کہ نیوکلیوٹائیڈز مانومرز ہیں یہ رییکٹ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور رییکشن کے ریزلٹ میں کیا بناتے ہیں ڈی این اے اور آر این اے بنا دیتے ہیں نیوکلیک ایسڈ بناتے ہیں وہ ایک میکرو مالیکیول ہیں تو ان سب کا مالیکلور ویٹ اگر دیکھا جائے یہ لو ہوتا ہے اور ان سب کا مالیکلور ویٹ ہوتا ہے پروٹین کاربورڈیڈ لپیڈز ڈی این اے آر این اے کا یہ تو ڈسکشن یہاں تک سمپل سی ہے اب ہمارا اصل میں من ٹاپک کیا ہے کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز تو دوبارہ اس کی طرف آتے ہیں کنڈنسیشن کیا ہوتا ہے اور ہائیڈرالیسز کیا ہوتا ہے اس کو میں ایک لائن کے اندر سمرائز کرتا ہوں پھر ڈیٹیلز کی طرف جاتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ ایک ایسا پروسس جس میں مایکرو مالیکیولز یا مانومرز یہاں پر مایکرو مالیکیولز یا پولیمر میں کنورڈ ہوتے ہیں ایسے رییکشن کو ہم بولتے ہیں کنڈنسیشن تو جب بھی امائنو ایسٹ سے پروٹین بنتے ہیں رییکشن کونسا ہوگا کنڈنسیشن ہوگا ٹھیک ہے لیکن جب یہ رییکشن ریورس ہو جائے سپوس کرتے ہیں مایکرو مالیکیولز مایکرو میں کنورڈ ہوتے ہیں تو پھر اس رییکشن کو ہم ہائیڈرالیسز بولتے ہیں سو کنڈنسیشن اور ہائیڈرالیسز کا یہ سمپل سا ڈیفنیشن ہے کہ مانو مرز یا چھوٹے مالیکیول کو کمپلیکس مالیکیول میں کنڈنسیشن کنورٹ کرتا ہے اور کمپلیکس کو سمپل میں ہائیڈرالیسز کنورٹ کرتا ہے یہ اس کا سمپلس ڈیفنیشن ہو گیا آگے اس کی رییکشنز دیکھتے ہیں کہ کنڈنسیشن میں کیا ہوتا ہے ہائیڈرالیسز میں کیا ہوتا ہے اس کا جو mechanism of reaction ہے اس کی طرف آتے ہیں so discussion کرتے ہیں condensation کے حوالے سے میں نے لکھا ہے یہاں پر کہ during condensation when two monomers alpha glucose join alpha glucose monosaccharide ہے alpha glucose کیا چیز ہے monosaccharide ہے a hydroxyl group is removed from one monomer first alpha glucose and hydrogen is removed from other monomer second alpha glucose to release water as a result bond is formed آسان الفاظ میں کیا بتا رہا ہوں یہاں پر میں بتا رہا ہوں کہ یہ ایک alpha glucose ہے اور یہ ہمارے پاس دوسرا alpha glucose ہے یہ دونوں monosaccharide ہے اس ایک alpha glucose سے آپ لوگ بولیں گے hydroxyl group OH delete ہو جاتا ہے ادھر سے H delete ہو جاتا ہے تو یہ دیکھ لیں یہ delete ہو جائے گا تو یہاں پر کیا ہوگا water molecule last ہو جائے گا water molecule last ہو گیا لکھا ہے کہ water molecule is last اب یہاں سے میں یہ ہٹا دیتا ہوں یہ دیکھ لو یہ ہٹ گیا تو یہ دونوں bond بنائیں گے یا نہیں تو یہ یہاں پر کیا کرتے ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ bond بنا دیتے ہیں تو یہ monomer ہے اور یہ بھی monomer ہے یہاں پر polymer یا ڈائمر بن جاتا ہے اس reaction کو condensation بولتے ہیں لکھا ہے کہ the product maltose is the reaction اور یہ ڈائمر ہم اس کو بولتے ہیں وہ maltose ہے یہ ہم خیرے بعد میں بھی پڑھیں گے تب ہی رفت سمجھائے ہیں بک والے ڈائیگرام دیکھ لو یہ ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ alpha glucose ہے فیلحال اس کو ignore کر کے اس کو ڈرا کیسے کرنا ہے لیکن ضروری بات میں آپ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ alpha glucose اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ carbon number one پہ hydroxyl group آپ لوگ ہمیشہ نیچے بنائیں گے باقی میں سمجھاؤں گا آگے ہمارا لگ topic ہوگا alpha اور beta glucose یہ بھی alpha glucose ہے اس میں بھی carbon number one کو ہمیشہ نیچے بنائیں گے تو یہ الگ ہے یہ الگ ہے اب اگر آپ لوگ نوٹ کریں تو alpha glucose carbon number one پہ hydroxyl group یہاں موجود ہے اور اس alpha glucose میں آپ لوگ دیکھ لے hydroxyl group carbon number four پہ یہاں موجود ہے ہوتا کیا ہے جو آپ لوگوں کو یہ hydroxyl group نظر آ رہا ہے یہ اس hydrogen کے ساتھ react کر جائے گا تو reaction کے result میں آپ لوگ دیکھ لے کیا last ہو جائے گا water last ہو جائے گا کیونکہ OH اور HH2O بن جائے گا اب اگر آپ یہاں سے water last کر دیں تو یہ والا area اس کے ساتھ bond بنا دیتا ہے یہ oxygen آیا ہے تو دیکھ لیں reaction کے result میں یہ ہے carbon number one اور یہ ہے four ان کے بیچ میں یہ دیکھ لو یہ والا bond بنا ہے میں نے پچھلے لیکچر میں آپ لوگوں کو کیا بتایا تھا کہ جب دو monosaccharides کے بیچ میں bond بنتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں glycosidic linkage کیا بولتے ہیں glycosidic linkage دو monosaccharides کے بیچ میں bond کو glycosidic linkage بولتے ہیں اور یہ کیسے بنا ہے carbon number one اور four کے بیچ میں بنا ہے اور دونوں کون سے glucose ہے alpha ہے تو یہ دیکھ لو یہ ہے alpha اور alpha سو یہ ہے alpha one four glycosidic linkage bond کا نام glycosidic ہے carbon number one اور four کے بیچ میں ہے اور جو molecule بنا ہے وہ maltose سے بنا ہے maltose آپ لوگ یاد رکھیں گے دو alpha glucose سے بنتا ہے detail میں لے topic آئے گا attention نہ لے ٹھیک ہے so condensation میں آپ بولیں گے کہ water کیا ہوا ہے last ہوا ہے آگے لکھا ہے کہ if the same reaction is repeated several times the resulting molecule will be polymer ابھی تو یہاں پر جو molecule بنا ہے یہ کیا ہے یہ dimer ہے نا dimer mean صرف اور صرف اس کے اندر دو monomer سے لیکن اگر بار بار ہوتا رہے بار بار ہوتا رہے تو ایک لمبا چین بن جائے گا اور اس لمبے چین کو ہم polymer بولیں گے لکھا ہے کہ for example many alpha glucose molecules condense to form amylose and many water molecules are released یہ alpha glucose اور یہ alpha glucose ادھر اور بھی ایڈ کر دے ادھر اور بھی ایڈ کر دے ایڈ ہوتے رہیں گے ہوتے رہیں گے جب صرف اور صرف دو alpha glucose ہو تو مالٹوز بنے گا لیکن جب بہت سارے alpha glucose ہوتے پھر amylose بنے گا amylose کا مطلب ہوتا ہے starch چونکہ یہاں پر صرف دو کمبائن ہو رہے ہیں تو water molecule ایک لاسٹ ہوگا وہاں زیادہ کمبائن ہو رہے ہیں تو ظاہری سی بات ہے water molecule زیادہ لاسٹ ہوں گے لکھا ہے کہ the number of water molecule released during condensation reaction depends upon the number of bonds formed اگر ایک bond فارم ہو رہا ہے تو ایک water molecule لاسٹ ہوگا 19 water molecule will be released when 20 monomers are condensed to form of polymer یہ دو ہے ٹھیک ہے سو یہاں پر اگر ہم 19 کے بیچ میں reaction کرتے ہیں 20 کے بیچ میں reaction کرتے ہیں تو لکھا ہے 19 glycosidic bonds بن جائیں گے 19 کیوں بنیں گے کیونکہ اصل میں جو آخری molecule ہوگا وہ تو bond نہیں بنائے گا تو اس وجہ سے 19 water molecules release ہو جائیں گے condensation is also called dehydration synthesis because water is removed and bond is formed bond is synthesized اس کو dehydration synthesis اس وجہ سے بولتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ hydroxyl اور hydrogen last ہوا تو یہ کونسا process ہے dehydration ہو گیا لیکن اس dehydration کی وجہ سے bond یہ فارم ہو گیا یعنی تو bond synthesized ہو گیا تو اس کو dehydration اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ water is removed اور synthesis اس وجہ سے بولتے ہیں کیونکہ bond is formed تو condensation is also called dehydration synthesis یہ جو ابھی یہاں پر alpha glucose اور starch یہاں مائلو اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ یہ ہے یہاں اگر آپ لوگ اس ڈائیگرام کو دیکھیں یہ دیکھیں بہت alpha glucose ہے نا یہ دیکھیں OH اور H OH اور H یہاں بھی reaction یہاں بھی reaction بہت سارے water molecules جو ہے وہ last ہو جائیں گے H2O بہت سارے کیا ہو گئے last ہو گئے dehydration synthesis آپ سمجھے کے ہو گیا یہ arrow بیسے توڑا سا میرے خیال میں صحیح نہیں ہے یہ arrow جب یہ بہت سارے water molecules lost ہو جائیں گے تو ان کے بیچ میں بھی یہاں بھی bond یہاں بھی bond یہاں بھی bond اور یہ بن جائے گا یہ آپ بولے amylose ہے یہ کیا بن گیا amylose بن گیا یہ کیا ہے یہ آپ لوگوں نے condensation کے حوالے سے discuss کیا ہے condensation کو dehydration synthesis بھی بولتے ہے اور آپ لوگ بولیں گے کہ water molecule loss ہو رہا ہوتا ہے اور bond بن رہا ہوتا ہے آگے بڑھتے ہے discussion کرتے ہے hydrolysis کے حوالے سے دوسرا جو reaction ہے یہ پڑھتے ہے اس میں کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے لکھا ہے کہ hydrolysis essentially the reverse of condensation i.e breakdown of dimer or polymer into the monomers آپ لوگ نے condensation میں پڑا کہ چھوٹے چھوٹے units combine ہو کے بڑا unit بنا دیتے ہے hydrolysis لکھا ہے کہ reverse ہے اس میں complex simple میں convert ہوں گے dimer جو ہے وہ monomers میں convert ہو جائیں گے یہ تو سب کو پتا ہے آسان ہے during hydrolysis an OH group from water is attached to one monomer and H is attached to other monomer اس کے اندر بات کر رہے ہے کہ جب اس dimer کو آپ نے break کرنا ہو تو ایک water molecule جو ہے وہ آ جائے گا اس water کا H ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا اور اس water کا OH ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ attach ہو جائے گا تو ان دونوں کے بیچ میں bond ابھی آگے جا کے break ہو جائے گا so اس کو hydrolysis اسی وجہ سے بولتے ہے کیونکہ اس میں hydrolysis ہو رہا ہے H اور OH وہ کیا رہے ہے split ہو رہے ہے یہ reaction آپ دیکھیں شابش یہ آپ لوگ کو مالٹوز نظر آ رہا ہے ایک glucose اور دوسرا glucose یہاں سے کیا آگیا H2O آگیا دیکھ لیں H2 اور O so H2O یہاں پر split ہو گیا hydrogen میں اور hydroxyl میں hydrogen ادھر attach ہو جائے گا اور hydroxyl جو ہے وہ ادھر اٹیج ہو جائے گا تو جب یہ اٹیج ہو جائے گا تو یہ بانڈ بریک کر جائے گا یہ مجبورن کیا کر جائے گا تو جب یہ بریک ہو گیا تو دیکھ لیں alpha glucose الگ ہو گیا اور دوسرا alpha glucose الگ ہو گیا یہ hydrogen کدھر سے آگیا یہ اس water سے یہ hydroxyl کدھر سے کرتا ہے اور تیسرا آپ پوائنٹ یاد رکھیں گے اس کو hydrolysis اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ water molecules میں split ہو گیا ہے ٹھیک پھر آگے بڑھتے ہے یہ جو molecules نیچے آپ لوگ دیکھ رہے ہے یہ پورے کا پورا یہ molecules آپ لوگ بولیں گے یہ کیا ہے یہ amylose ہے اس میں alpha glucose بہت سارے alpha glucose ہے بہت سارے کیا ہے alpha glucose اس میں موجود ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس کو break کرنا ہے چھوٹے چھوٹے units میں convert کرنا ہے تو چھوٹے چھوٹے units میں convert کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں water اس کے ساتھ add کرنا پڑے گا یہ water آئے گا یہ water آئے گا یہ water آئے گا ہر جگہ water کیا ہو جائے گا اور جب یہ add ہو جائے گا تو آپ لوگ دیکھ لیں یہاں پر molecule کیا ہو جائے گا break کر جائے سو یہ سارے یہاں پر bonds بنے تے سارے کے سارے bonds بن جائیں گے اور یہ بن جائے گا یہ molecule جو ہے بن جائے گا سو یہ کیا ہے یہ نیچے amylose پڑھاتا اور یہ split ہو گیا اور سارے alpha glucose بن گئے لکھا ہے کہ اس process میں کیا use ہوتا ہے اس میں amylase enzyme یہ ہمارے oral cavity کے اندر یہ reaction ہو رہا ہے chapter number 2 میں میں mistakes بتاؤں گا لیکن یہ آپ لوگ کو پتا ہونا چاہیے یہ mistake ہے آگے بلتے لکھا ہے کہ actually all digestion reactions are example of hydrolysis which are controlled by enzymes such as carbohydrates and so on اگر ان کی حساب سے پوچھے جاتا ہے کہ hydrolysis ہمارے باڈی کے اندر کہا ہو رہا ہے کیسے اکر ہو رہا ہے تو آپ نے بولنا ہے کہ hydrolysis ہمارے باڈی میں جو اکر ہوتا ہے وہ جتنے بھی digestion والے reaction ہے small intestine میں آپ دیکھیں protein کو کس چیز میں amino acid میں break کیا جاتا ہے carbo hydrate کو کس چیز میں break کیا جاتا ہے monosaccharides کو lipids fatty acid اور glycerol میں dna اور rna nucleotides میں تو جو ہمارے small large stomach intestine میں جتنا بھی digestion ہوتا ہے وہ سب example ہے کس چیز کے hydrolysis کے اور اگر ان کی حساب سے کوئی پوچھتا ہے condensation کے examples کون سے ہیں تو آپ بولیں گے protein synthesis condensation کے example DNA کا بننا condensation کے example ہے RNA کا بننا condensation کے example ہے lipids کا بننا polysaccharides کا بننا یہ سارے condensation کے کیا example سے یہ آپ لو کی book کا text تھا میں نے explain کر دیا ہے باقی اس کے notes جو ہے وہ میں نے الگ بنائے ہے تو اگر ان case آپ لو follow کر رہے ہیں کوشش کریں like subscribe share کر لیں اپنے friends کے ساتھ family member سے بھی subscribe کر ویڈیو لیکچر دیکھ لیں good bye اللہ حافظ